پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جب ایک گاڑی ہماری طرف آئے گی تو ہمیں زیادہ فریکوینسی سنائی دے گی اور جب ہم سے دور جانے لگے گی تو ہمیں کم فریکوینسی سنائی دے گی اب اس ویڈیو میں ہمیں ایک عمومی یا جنرل فارمیلا بنا لیتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جب کوئی چیز ہماری طرف آ رہی ہوگی تو ہمیں آواز کی کیا فریکوینسی سنائی دے گی فرز کریں یہاں ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے جو کہ آواز کی ایک سورس یا ذریعہ ہے اور یہ ایک جگہ ساکن نہیں ہے بلکہ دائیں جانب حرکت کر رہا ہے اب اس کی ویلوسٹی برابر ہو جائے گی وی ایس کے اور اس کی سمت دائیں جانب ہوگی یہ کچھ ویوز یا لہریں پیدا کرے گا اور ان آواز کی لہروں کی ویلوسٹی برابر ہو جائے گی وی ڈیو کے اور ان کی سمت ہوگی باہر کی جانب ایک دائرے میں یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے ریڈیالی آوٹورڈ ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اس لہر کی وقت کی مدت یا ٹائم پیریڈ برابر ہے ٹی ایس کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورس یا ذریعہ ٹی ایس سیکنڈز میں ایک مکمل لہر خارج کرتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کی فریکوینسی یا تعدد بھی نکال سکتے ہیں جو کہ ہم فرض کر لیتے ہیں برابر ہے ایف ایس کے اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک پوری وقت کی مدت یعنی ٹی ایس کے بعد یہاں لہر کا کریسٹ کتنی دور چلا جاتا ہے ہم جانتے ہیں یہاں لہر کی ویلاؤسٹی جو کہ برابر ہے وی ڈبلیو کے سو ہم ویلاؤسٹی اور وقت کی مدت ٹائم پیریڈ سے یہ فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں وی ڈبلیو انٹو ٹی ایس ان دونوں کو آپس میں ضرب دے کر جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ لہر کا کریسٹ یا چوٹی ایک وقت کی مدت یا ٹائم پیریڈ میں کتنی دور تک چلا جائے گا اب یہ پوائنٹ یا سورس جیسا کہ ہم جانتے ہیں ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت کر رہا ہے تو ایک وقت کی مدت یا ٹائم پیریڈ کے بعد یہ کہاں ہوگا فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سورس کہیں یہاں آ جائے گا اور یہ فاصلہ برابر ہوگا اس سورس کی ویلاؤسٹی اور وقت کی مدت کے حاصل ضرب کے یعنی وی ایس انٹو ٹی ایس کے اب ایک وقت کی مدت گزر چکی ہے اور یہ سورس اب ایک دوسری لہر کی کریسٹ پیدا کرے گی اور اس وقت تک یہ سورس دائیں جانب حرکت کر کے یہاں کہیں آ گیا ہے تو اب اس پہلی اور دوسری لہر کے کریسٹ میں کتنا فاصلہ ہوگا اس فاصلے کے لیے ہم یہ وی ڈبلیو انٹو ٹی ایس یہ جو ڈسٹنس ہے اس میں سے اس سورس کی حرکت کا فاصلہ یہ ڈسٹنس وی ایس انٹو ٹی ایس یہ سبٹریکٹ کر لیں گے یا تفریق کر لیں گے سو ہمارے پاس آ جائے گا وی ڈبلیو انٹو ٹی ایس مائنس وی ایس انٹو ٹی ایس اب اگر آپ یہاں کہیں بیٹھ جائیں اور یہ پہلی لہر ابھی آپ کے کانوں میں پہنچی ہے تو اس دوسری لہر کو کتنا وقت لگے گا آپ کے کانوں تک پہنچنے میں اسے معلوم کرنے کے لئے ہم اس کے فاصلے کو تقسیم کر دیں گے اس لہر کی ویلوسٹی سے تو ہمارے پاس یہ وقت کی مدت آ جائے گی کیونکہ برابر ہو جائے گی یہاں لکھ لیتے ہیں ٹی ایس ایکول سو وی ڈبلیو انٹو ٹی ایس مائنس وی ایس انٹو ٹی ایس ڈیوائیڈ بائی وی ڈبلیو اور یہ وقت کی مدت وہ ہوگی جو ہم پہلی اور دوسری لہر کے درمیان مشاہدہ کریں گے اسے ہم ٹی ایبزرڈ جو ٹائمن پیریڈ عبزرڈ ہے ٹی او سے ظاہر کر لیتے ہیں اسے مزید حل کر لیں گے تی او از tease سو ڈیوائیڈ بائی وی ڈیوائیڈ بائی وی ڈبلیو لے کر تو یہ ہو جائے گا t o کی جگہ آ جائے گا f o is equal to اس کو اولٹ کر دیں گے تو یہ ایک بٹا t s اور یہ نیچے کی چیز اوپر اور اوپر کی نیچے آ جائے گی v w بٹا v w minus v s اب اس ایک بٹا t s کو ہم لکھ سکتے ہیں source کی frequency یعنی f s کے برابر تو یہ equation ہو جائے گی یہ مسابات ہو جائے گی f o is equal to f s into v w بٹا v w minus v s تو یہ ہمارے پاس فارمیلاز آ گئے frequency یعنی تعدد اور time period یعنی وقت کی مدد کے جو کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہوں گے جب آواز کا ذریعہ ہمارے قریب آ رہا ہوگا